سویل صاحب کیا آپ کو بھی ایسے ہی لگتا ہے جو سامب تھا اس کا تو آپ نے کچھ کیا نہیں وہ تو ابھی بھی موجود ہے آپ نے جو درمیان میں ایک ادارہ تھا کچھ نہ کچھ کر سکتا تھا میڈیری اس کو آپ نے بلکل اب ٹوثلیس کیا کہیں اس کے ہاتھ باندھی اور اس کو ختم کر دیا دیکھیں جو سوچ میں فرق ہے میری سوچ اس سے اتفاق نہیں کرتی میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹری اوور سائٹ ہونی چاہیے یہ ججز چیمبرز کے ججز سے سارے سارے ایک دوسرے سے ملے ہوتے تھے ہمیشہ مفادات پر کام کرتے تھے دنیا میں کہیں الیکٹڈ گورنمنٹس کو نہیں نکالا جاتا یہ نکال دیتے تھے منیر سے لے کے آج تاکہ انہوں نے کیا جمہوریت کی مضبوطی کا کام کیا ہے ہمیشہ جمہوریت کو جو ہے وہ نقصان ہی پہنچایا ہے اور ڈکٹیٹروں کو یہ اختیار دیا کہ آپ آئین میں ترمیم بھی خود کر لیں وہ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم تو سیاست کی نظر سے دیکھتے ہیں اور ریما صاحبہ جو ہیں ہماری بڑی محترم ہیں اور بڑی ما شاء اللہ لائک ہیں فائق ہیں لیکن وہ ظاہر ہے ایک وکیل کی نظر سے ایک کانسیچوشنلسٹ کی نظر سے دیکھتے ہیں تو پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جس طرح ہمارے لیے سیاست کے خدا سیاستدان ہیں ان کے لیے ملک کے خدا جج ہیں اور عدلیہ ہیں تو یہی پرابلم ہوتا ہے کہ یہ جو وکولہ ہوتے ہیں جب ان سے سیاست پر ایڈوائیس لی جاتی ہے تو عام طور سے چونکہ انہوں نے روز ججز کے سامنے پیش ہونا ہوتا ہے ہر روز ججز کو میل آٹ کہہ کے پکارنا ہوتا ہے تو ایک لازمی طور پر ان کا احترام اور ان کی قدر و منزلت اور وہ ان کو ہی بیسیکلی ہوتے تو آئین کی تشریح کے لیے ہیں لیکن وہ خود آئین بن جاتے ہیں ہوتے تو خدا کا کام ہے انصاف دینا اور یہ خدا کے نمائندے ہیں لیکن یہ خود خدا بن جاتے ہیں تو یہ ایک پرابلم ہے ہماری جوڈیشری کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے اندر تکبر ہے اور ان کے اندر یہ ہے اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ اگر اتنے ہی جوڈیشری کے فیصلے درست ہوتے اور اتنے ہی ان کو جو اختیار دیئے گئے ہوتے تو وہ آج تک پھر ملک کو ٹھیک کر دیتے اب آپ دیکھیں نا جب افتخار چوزری سے لے کے آج تک تو جوڈیشری ہی کا ہی دور چل رہا تھا نا بچارے نہ سیاست دان کچھ کر سکتے تھے نہ کچھ اور کر سکتے تھے تو جوڈیشری نے کون سی پاکستان کے اندر اصلاحات کر دی ساکب نصار نے کیا کیا اسپتالوں پہ چھاپے مارتے رہے افتخار چوزری صاحب نے کیا ساری حکومت لاکہ عدالت کے اندر کھڑی کر دی اطاب اندیال صاحب نے کیا کیا آج سارا جو ملک کے اندر کرائسز ہے ان کا کریئیٹڈ ہے اس سے پہلے جسٹس کھوسا صاحب کو دیکھ لیں تو یہ سارے بڑے لرنڈ جاج تھے بڑے خدا کے خاص باتے تھے تو ان کو ہم نے اختیار دیا خود ہی اپنی اپوائٹمٹس کرتے تھے خود ہی سب کچھ کرتے تھے تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ پاکستان آج اس حالت میں ہے تو اب ذرا دوسروں کو بھی دیکھ لیں ٹھیک ہے وہ کہتے تھے شروع سے کہ عدلیہ ہمارے راستے میں رکاوٹ ہے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے تو اس دفعہ اسٹیبلشمنٹ کیونکہ تھوڑی سی ادھر آگئی ہے ان کے ظاہر ہے مقاصد عدلیہ پورے نہیں کر رہے تو چلیں فرض کریں ناغ وہ ہے یا ناغ وہ ہے آپ کے بقول میں ہے تو دونوں کو ناغ نہیں سمجھتا تو چلو اگر ایک ناغ کا خاتمہ ہو گیا ہے تو بہتر ہے اگر پارلیمان کے گرد یا عوامی رائے کے گرد کوئی دو ناغ تھے یا ایک ناغ کو چلانے والا تھا کوئی مداری تھا تو چلو کوئی ایک ناغ تو ختم ہوا تو بنیادی بات یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور دوسرا یہ ہوتا تھا کہ بھئی جب عدلیہ کا فیصلہ ہو جاتا ہے اس میں ترمیم کوئی نہیں ہوتی ہے پھانسی لگ جاتی ہے عدالت اسمبلی ٹوٹ جاتی ہے ٹھیک ہے یہ پارلیمان کی جو ترمیم ہے یہ ہر حکومت اگلے سال آتی ہے دو چار سال بعد اس کے اندر تبدیلی لے آتی ہے یہ انیس سی ترمیم کے ذریعے عدلیہ کو اختیارات ملے تھے پھر سے پہلے جو انیس سو تیہتر کا این بنا تھا اس کے فوراں بعد اس میں عدلیہ کے حوالے سے ترمیم آگئی تھی فرض کرو اگر یہ ان بیلنسٹ ہیں فرض کرو جو ریمان صاحبہ کی بات مان بھی لیتے ہیں تو آلٹیمیٹلی بیلنس آ جائے گا اس کی جب خرابیاں سامنے آئیں گی تو ڈیفینیٹلی پھر اس کے حق میں ہم بھی آواز بلند کریں گے اور دیکھیں گے ابھی تو ہم نے عدلیہ کی خرابیاں نوٹ کی ہیں جو پچھلا دور جس میں ان کا آروج تھا لیکن سچ جیسے اب چیف جیسٹس کو انتخاب کرنے کا ایک سیکنڈ اب جیسے چیف جیسٹس کو انتخاب کرنے کا پینل ہے اس کے اندر اکثریت اس کی ہوگی ممبران کی جو ٹریجری بینچرز میں ہیں یعنی جس کی پارلیمنٹ کے اندر اکثریت ہے یعنی حکومت تو اس طرح تو سارا کا سارا ادارہ حکومتی خوش آمدی نہیں بن جائے گا دیکھیں دو باتیں ایک تو دیکھو ہمیں امریکہ کی عدالت میں بھی یہ پولٹیکل ڈیوائیڈ نظر آتی ہے جو ریپبلکن کے دور میں ججز ہوتے ہیں آپ نے اکثر دیکھا کہ وہ ڈیوائیڈ ہمیں وہاں بھی سپریم کورٹ میں نظر آتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ کیا جو فوج ہے جس وقت جنرل کا انتخاب ہو رہا ہوتا ہے چیف اپارمی سٹاف کا اس کمیٹی میں کوئی جرنیل ہوتا ہے کوئی نہیں ہوتا ٹیک ہے وزیراعظم ہوتا ہے یہ دنیا میں آپ کو بسیکلی یہ جو سارا پولٹیکل سسٹم ہے سر ویسے یہ تو ہم نے دیکھا ہے سر جب ان کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے وہ بھی کانٹریورشل بن جاتی ہے پہلے بات سن لے پہلے بات سن لے میں نے تو آپ کی کبھی بات نہیں کٹی گزارش یہ ہے کہ یہ جو سارا پولٹیکل سسٹم بنا ہے اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ یہ اختیار عوام کے پاس ہے اور جو پارلیمنٹ ہے یہ عوام کی نمائندہ ہے اور وزیراعظم ان کا چوزن جو ہے وہ الیکٹر ہیڈ ہے تو اس لیے یہ اختیار بسیکلی چاہے آپ وزیراعظم پولٹیکل پارٹی جو برضی اس کو برا نام دے لیں بسیکلی تو یہ عوام کو ملا اچھا ریوہ ابھی آرڈ کرنا جائیں گے میں باقیوں کی لے لوں جی ابھی اگر میں ابھی کر لوں پھر بعد میں نہیں کروں چلے پھر مختصر رکھیں تین چار باتیں ہیں چھوٹی چھوٹی پہلی تو میرا عدلیہ میرا تو خدا نہیں ہے نہ میں لٹیگیٹر ہوں نہ مجھے مائی لارڈ کر کے سر جھکا کے پیش ہونا پڑتا ہے جاجیس کے سامنے تو میرا تو یہ نہیں concern یا constraint اور میرے لئے اگر میں کسی چیز کو ایک sacred document سمجھتی ہوں تو وہ جو پاکستان کا 1973 کا آئین ہے اسے سمجھتی ہوں جو independence of the judiciary guarantee کرتا ہے وہ parliament کی representation کہ parliament لوگوں پہ نمائندگی کرے گی اس کو بھی recognize کرتا ہے وہ executive کے اختیارات کو بھی recognize کرتا ہے تو میرے لئے وہ document اور جو وہ constraints سب اداروں پہ لگاتا ہے وہ اہم ہے اور یہاں مجھے لگتا ہے کہ عدلیہ اور عدلیہ کے جو اختیارات ہیں جو ہمیں آئین سے ملتے ہیں independence of the judiciary جو preamble میں guaranteed ہے اس پہ infringe کرتے ہیں پہلی بات یہ دوسری بات مجھے کچھ arguments جو لوگ military dictatorships کو justify کرتے تھے کچھ کچھ وہ یاد آتی ہے کیونکہ یہی کہا جاتا تھا کہ آپ کو جمہوریت نے اس شوہ پہ بھی کچھ لوگ بات کرتے تھے کہ جمہوریت نے آپ کو کیا دے دیا ہم وہیں کے وہیں ہیں ہر indicator پہ ہم نیچے جا رہے ہیں لوگ جو ہے poverty جو ہے بڑھ رہی ہے لوگ ناخوش ہیں تو جمہوریت آپ نے کو try کر لی اب آپ military dictatorship بھی try کر لیں شاید اس سے بہتر ہی آ جائے میرا خیال ہے یہ جو آپ کے حل ہیں اس کا جو مسئلہ ہے اس کے ساتھ ایک compatibility ہونی چاہیے میرا خیال ہے جمہوریت میں اس ملک میں بہت سے مسائل ہیں لیکن اس کا حل military dictatorship نہیں ہے عدلیہ کے functioning میں بہت سے مسائل ہیں لیکن اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو subservient کر دیں executive اور parliament سے تیسری بات بہت سے لوگ یہ comparison کرتے ہیں کہ army chief خود نہیں لگاتے دیکھیں ازاد عدلیہ عدلیہ جو ہے جو جو جیشری وہ ریاست جو ہے اس کا تیسرا برانچ ہے تیسرا برانچ نہیں ہے اسی لئے ہم independence of the judiciary کی بات کرتے ہیں ہم independence of the forge یا military کی بات نہیں کہتے وہ executive کا ایک حصہ ہے اس لئے اس میں یہ سوال ہی نہیں اٹھتا کہ institutional independence وہ guaranteed ہے یا نہیں ہے اور آخری بات دیکھئے پاکستان میں شاید ہمارا ایک constitutional interpretation کا difference ہے لیکن پاکستان میری نظر میں ایک آئینی جمہوریت ہے constitutional democracy ہے دنیا میں بہت سے phases آئے مونارکی سے ہم parliamentary supremacy کی طرف گئے parliamentary supremacy نے جب لوگوں کے حقوق خود پامال کیے تو پھر ہم constitutional democracies کی طرف آئے جہاں آئین fundamental rights protect کرتا ہے اور ججز جو ہیں وہ insure کرتے ہیں accountability وہ یہ system ہے جو میں defend کرتی ہوں جو میری نظر میں اچھا system ہے parliamentary sovereignty کسی بھی accountability checks and balances کے اگر بغیر ہو تو ہم یہ دیکھا ہے 21st century بہت سے مثالیں آپ ملتی ہیں کہ یہ ایک بہت خوفناک صورتحال بھی پیدا کر سکتا ہے اور یہ آخری چھوٹی سی بات میں اور کیے تھے بھٹو کو پھانسی کن judges نے دی تھی کیا وہ judges جو ہیں وہ executive appointed نہیں تھے تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ماضی کی مثالیں دیتے ہیں جو ابھی ہم نے حل دیا ہے وہ اس سے correspond ہی نہیں کرتا کیونکہ جو بدترین مثالیں ہیں ہماری وہ executive appointed judges ہی ڈیوی ڈیوی